سمجھتے ہیں نا میں نے تو کو ایڈوکیشن میں یونیورسٹری میں پڑھنا اتنا آسان کر دیا ہے ہم تو ٹینشن ہی ختم کر دی علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو کو ایڈوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نگاہ کا پیغام بیچ کے شادی کرو اتنا آسان کر دیا نا شادی ہو گئی دوبارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو پھر بھی ٹھرک پوری نہیں ہوئی اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو پھر بھی ٹھرک پوری نہیں ہوئی اور اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو پھر بھی ٹھرک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے وہ ایک بادشاہ تھا نا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ایک بادشاہ نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ آپ فتح کرنے والے ہیں بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے نظومی نے زائچہ نکالا اور یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے آپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے نظومی نے پھر کتاب نکالی زائچہ مائچہ بولا اب جو ہے نا ایک ملک کا بادشاہ آپ سے سلو کر لے گا باچھا نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج ہو تو اگر چار سے بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ ایک نمبر کے دھرکی ہیں آپ کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہو تو جو اچھی لگے نکا کا پیغام بھیج دو وہ مان جائے ٹھیک ہے نہیں مانے دفعہ کرو اس پر لانت بھیجو دوستیاں نہ لگاؤ پھر پٹانے کے چکر میں نہ راؤ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نکا کا پیغام بھیجا نہیں اس نے قبول کیا پھر اس سے ایس ایم ایس بازیاں پھر اس سے دوستیاں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں ہم تو نکا کے چکر میں کر رہے ہیں نکا کے چکر میں آپ اس سے دوستیاں کہاں لگا سکتے ہو ہسی مزاق کہاں کر سکتے ہو یہ اتنا حلال حرام میں یہی تو فرق ہے اچھی لگ رہی ہے پیغام بھیجو ایک صاحب نے مجھے اپنا یونیورسٹی کا واقعہ بتایا اس نے مجھے بتایا کہ میں پڑتا تھا مجھے ایک لڑکی اچھی لگنے لگی تو یہ تھے بھی شریف کبھی اس طرح کا کوئی لگی نہیں ان کو بہت نیک شریف آدمی ہے کہہ رہے ہیں مجھے اچھی لگنے لگی میں بہت ٹینشن میں آگیا کہ یار میرا بار بار دل کر رہا ہے اس سے بات کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ کا خوف تھا اس کے دل میں تو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ایک ڈائری دی اور کوئی ہومورک کے نام پہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہومورک ہے تو اس میں میں نے نوٹس لکھی اس نے کہی مانگے ہوں گے میں نے اس کو دے دی تو ڈائری میں میں نے سیدھا سیدھا لگ دیا آپ سے میں شادی کرنا شاتھ ہوں اس نے ہومورک مانگا ہوگا یا کیا مانگا ہوگا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں کہہ رہے ہیں میں نے سیدھا سیدھا لگ دیا اسائنمنٹ ہوتے ہیں نا تیار کر کے کہہ رہے ہیں میں نے اس میں کچھ بھی نہیں لگا میں نے یہ لگ دیا مجھے آپ سے شادی کرنے کا شوق ہے سیدھی سیدھی دو ٹوک بات عزتدار آدمی کو دو ٹوک بات سمجھ میں آتی ہے دو نمبر کو دو نمبر ہی سمجھ میں آتی ہے وہ خود دو نمبر ہوتا ہے یہ لڑکی نے پڑا تو اس کو تھوڑا سا غصہ آیا اپنے گھر گئی پھر اگلے دن مجھے خود اس نے بتایا واپس آئی تو کہہ رہے ہیں پھر اس نے بولا دیکھو اگر واقعی سیریس ہو شادی کرنے میں کیونکہ لڑکے اس طرح پھساتے ہیں واقعی سیریس ہو تو میرے گھر اپنے والدین کو بھیج دو اس نے کہا میرے اببہ نہیں اس نے کہا چلو اممہ کو بھیج دو اببہ ہے ہی نہیں تو اممہ کو بھیج دو اگر واقعی سیریس ہو غور کر لیں گے اس نے مجھے لڑکے نے خود سنایا کہہ رہے ہیں ہم اپنی اممہ کو لے گے پہنچ گئے آج ما شاء اللہ ان کے بچے ہیں کئی سال ہو گئے شادی کو ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے سمجھ رہے ہونا تو دوبارہ پسند آتی تو بھی ڈائری میں لکھ کے لیکن ان کو پسند ہی نہیں آئی وہ اتنی پسند تھی کہ وہ اس میں کہہ رہے ہیں میں اس میں مطمئن ہو گئے ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے کہہ رہے ہیں مجھے پہلی دفعہ میں پسند کی ایسے ہر آدمی ایسا خوش قسمت ہوتا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کہیں آپ کو بھی پسند آئی آپ نے ڈائری میں لکھ کے دے دیا اگلا رشداروں کو لے کے پہنچ جائیں ایسا قرآن کہتا ہے ہر تمنہ والی چیز تمہیں زندگی میں ہو سکتا ہے پورا بک سٹال آپ ڈائریوں کا خالی کر دو ایک بھی لفٹ نہ کر آئے آپ لیکن طریقہ یہی ہے طریقہ کیا ہے یہی ہے نکاح اللہ نے حلال کیا ہے پیغام بھیجو نہیں ہے اگر وہ کہہ دیتی بھئی مجھے نہیں کرنی آپ سے ختم دماغ ہٹاؤ وہاں سے یہ جو عشق کے جذبات کہتے ہیں نا ختم نہیں ہو رہے یہ اس لئے ختم نہیں ہوتے آپ ختم کرنا چاہتے نہیں چاہو تو ختم ہو جاتا ہے آپ دماغ نہ اس کا کبھی دماغ میں جان کر تصور لاؤ نہ اس کا نمبر رکھو کوئی رسپونس نہیں تو ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں سمجھتے ہو تو یہ بہترین حل ہے اس سے فتنے سے بچ ہوگی حلال پہ آجاؤ تو حرام سے بچ جاؤ گے آپ کو تو بہت آفریں آتی ہوں گی آپ اچھا شادی شد ہے ماشاءاللہ سبحانکاللہ ابھی ہم دیگے نشہدو اللہ اللہ علیہ اللہ ترستہ موسیقی